اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سیدہ نجم زہرہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان ٹی وی جیسا کہ سرکاری شٹیاں ہو چکی ہیں عید کی یقیناً آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے ہماری دعا تھی کہ دعا زہرہ بیٹھی عید پہ نہ سہی بڑی عید پہ بخری عید پہ ہی اپنے والدین کے ساتھ ہو لیکن جو اللہ کو منظور اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی یقیناً پروردگار کی کوئی نہ کوئی محصلہ حیث ہوگی ناظرین آج جو میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں دعا زہرہ اپ ڈیٹ کے بارے میں اس میں آج بڑے دکھ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم خود کو انسان کہلاتے ہیں اور شاید انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے مطلب اتنے زیادہ سوارتی ہو گئے ہیں اتنے زیادہ خودغرض ہو گئے ہیں کہ اپنا اپنے مزے کے لیے اپنی شہرت کے لیے ہم کچھ بھی کرتے جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے مہدی کازمی صاحب کو کامیابی ملتے جاری ہے وہ استحقامت کے ساتھ قانونی دروازوں کو کھٹ کھٹا رہے ہیں لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں جب بھی قانونی طور پر کوئی کارروائی ہوتی ہے اور مہدی کازمی صاحب کو سکسیس ملتی ہے تو دوسری سائٹ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے مہدی کازمی صاحب کو ذہنی عذیت ہو دعا زہرے کی والدہ کو ذہنی عذیت ملے اور ان کے آساب کو اس طرح سے ان کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کیا جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی غلطی کر بیٹھے کل رات تقریباً فجر کے وقت سے کچھ گھٹیا قسم کے لوگ جو خود کو جنرلسٹ کہتے ہیں اور یوٹیوبرز کہتے ہیں انتہائی گھٹیا نیج زہنیت کے لوگ جنہوں نے ایک پھر عجیب پروپیگنڈا شروع کیا دعا زہرہ کے حوالے سے تاکہ اس کے والدین کو جو ہے ذہنی عذیت میں مفتلا کیا جائے کرب میں مفتلا کیا جائے میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ان تچھے قسم کے لوگوں کا انتہائی گھٹیا اور تچھے نیج لوگیں جو دعا زہرہ کے حوالے سے انتہائی گھٹیا بکواز باتیں پھیلا رہے ہیں کہ دعا زہرہ جو ہے وہ کیا میں آپ کو کہوں کہ مہدی کاظری صاحب نانا بننے والے ہیں تو ان ناقبت اندیش جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ جو یہ غلطیاں کرتے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کے لیے گلے کا پھندہ سخت ترین بنتا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے کل اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے جبران ناصر سے جو دعا زہرہ کے وکیل ہیں ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ اگر بچی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ بچی کے ساتھ کوئی ابیوز ہوتی ہے تو اس کا کیا جرم ہے اور اس کی کیا دفات ہے تو جبران ناصر نے ہمیں تفصیل سے بتایا تھا کہ کیونکہ بچی مائنر ہے اور وہ ثابت ہو چکی ہے میڈیکل بورٹ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورٹ اس بچی کو مائنر قرار دے چکا ہے جس کی وجہ سے وہ نکہ بھی کل ادم ہو چکا ہے اور جب نکہ کل ادم ہو گیا ہے اور یہ اغوا کا کیس ہے زہیر اینڈ ان کے گینگ پر اور اگر اس دوران دعا زہرہ کی عزت پر کوئی حرف آتا ہے تو وہ ریپ اور زنہ کے زمرے میں آئے گا جس کی بہت کڑی دفات ہیں بہت کڑی سزائیں ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ کل جبران ناصر نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا اور آج انہوں نے اتنا بڑا بھنڈ مارا ہے کہ صبح سے جو ہے وہ ایک انتہائی شمدہ شکل سے ہی وہ ٹچے اور لیچڑ قسم کے لوگ لگ رہے ہیں کہیں سے صحافی نہیں لگ رہے مجھے تو نہیں لگتا انہوں نے کسی سکول کالج کی شکل بھی دیکھی ہوگی تو انہوں نے یہ جو ہے ایک نیا مارکٹ میں شوشہ چھوڑا ہے کہ میدی گازمی صاحب بچوں کو ماف کر دیں اور وہ نانا بننے والے ہیں تو یعنی آپ نے تو مہور لگا دی اس بات پہ کہ آپ کے جو وہ چزہ ہے زندہ لاش وہ نہ صرف اغوہ اغوہ کے جرم میں ملوث ہے اگر وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے تو پھر تو گیا وہ ساری زندگی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سڑے گا مطلب آپ اور ثبوت فرام کر رہے ہیں اور میری تمام اپنے یوٹیوبر بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے جو اس طرح کے نیچ گھٹیا لوگوں کو جو ہے کوٹ کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جن کو ان کے گھر والے ان کے محلے والے نہیں جانتے آپ ان لوگوں کو اس طرح سے شیئر کر کے اہمیت دے کے ان کو فیم دے دیتے ہیں جانے ان جانے یاد رکھئے کہ آپ کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو چھیٹیں اپنے پر ہی آئیں گی تو ایسے گھٹیا لوگوں کو پرموٹ نہ کریں ایسے گھٹیا لوگوں کو اہمیت نہ دیں ان کی ویڈیوز ان کی شکلیں نہ چلائیں ان کو گمنام ہی رہنے دیجئے اور میرا پیغام ہے ان تمام گھٹیا لوگوں کو ایک وہ جو فاپا کٹنی ہوتی تھی جو تین دن سے منظر عام سے غائب ہیں اور ٹکے ٹکے کے نئے لوگوں کو جو ہے وہ بھیج رہی ہیں کہ دعا زہرہ کے لیے جو ہے وفوائیں پھیلاو پروپیگنڈا پھیلاو اب سب کو اپنی گلے میں جو ہے وہ بھندہ نظر آ رہا ہے چاہے وہ عمران علی ہو یا وہ بھاپا کٹنی ہو یا یہ تھٹ کلاس لوگ جنہوں نے کل سے یہ ایک نیا ڈراما پہنچایا ہے یوٹیور ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس کیس کو بگاڑنے کے لیے مہدی کازمی صاحب کو اور ان کی وائف کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں تو خدارہ آپ سوچ سمجھ کے جو ہے نیوز آگے بڑھائیے ہمارے پاس بہت ساری تحقیقات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان پر بات کر سکتے ہیں کہ ہم آئیو کے خلاف کھڑے ہوں زیادہ زیادہ آئیو کے خلاف بات کریں کہ بھائی کیسا آئیو ہے کہ پارٹی بنا ہوا ہے اس نے تحقیق ہی نہیں کی اور جب جج نے اس سے پوچھا تو کہتا ہے میرے پاس میڈیکل ریپورٹ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم اس کے خلاف بات کریں اور اس سے سوالات کریں اس کے گرد گہرہ تنگ کریں کہ کیا وجہ ہے اس کے کیا مفادات ہیں آئیو کے جو اس نے ابھی تک تحقیقات نہیں کی اور ساری سندھ پولیس پہ جو ہے سوالیاں نشان ہیں کہ ایک ڈی ایس پی سطح کا بندہ دھڑلے سے میڈیا پہ آکے بات کرتا ہے اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے ہم کچھ یوٹیوبرز کے اتجاج کے باوجود یہ آواز بہت اوپر تک بھی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہمیں بات کرنی ہے تو ہم بات کریں دوہ زہرہ کے پہلے بیان پہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم آئی پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہے تو ہم کیوں نہیں ان پہلوں پہ بات کرتے جو اس کیس کو مضبوط کرنے میں کام آئے لوگوں کو اصل بات پہنچے لوگوں تک اور ہم بلا وجہ میں تھرٹ کلاس لوگوں کا پروپیگنڈا اٹھا کے اپنی ویڈیوز میں شامل کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جن کو ان کے گھر والے نہیں جانتے ان کی گلی والے نہیں جانتے اور ہم جو ہیں انہیں اپنی ویڈیوز میں اپنے بلاغز میں شامل کر کے فضول کا فیم دے رہے ہیں تو دوستوں دعا زہرہ کا جو پہلا بیان تھا جس میں اس نے پوری وہ منگڑت کہانی سنائی کہ میں یہاں سے رکشہ میں گئی رکشہ سے بس میں گئی بس سے ماظرت بس سے پنجاب یونیورسٹی گئی اور وہاں سے زہیر نے کرایا دیا تو وہ تو جھوٹ پہ جھوٹ وہ کہانی ہوئی اس کے بعد زہیر کا بیان جو شاکر شہانی آئی ہونے لیا اس میں زہیر کہہ رہے ہیں کہ میں جو تھا مجھے پتا تھا یہ یہاں سے کراچی سے آ رہی ہے اس نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں اور میں تم سے شادی کروں گی اور میں نے اس کو بولا کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اور جہاں تک تمام تر ثبوت ہیں اس کے مطابق زہیر جو ہے پانچ دن پہلے سے کراچی میں موجود تھا اس کے ساتھ اس کی والدہ موجود تھی شبیر موجود تھا اور آٹھ سے دس اس کے پاس موبائل تھے جبکہ دو موبائل نمبر اس نے انٹری کرائے ہیں اپنے بیان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں ایسی انویسٹگیٹیو جو ہم کر کے عوام تک صحیح بات پہنچا سکتے ہیں تاکہ عوام کو پتا چلے دوہ زہرہ کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہے اور یہ ایک گینگ ہے اور یہ مافیا ہے جو بہت جلد بے نقاب ہو جائیں گے اس مافیا کو بے نقاب ہونا ہی پڑے گا کیونکہ یہ معاملہ اب دبنے والا نہیں ہے پاکستان میں ان بے شعور بے غیرت لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو دوہ زہرہ کی اس حرکت کو جو انجانے میں اس بچی سے ہوئی جسے ورغلائیا گیا اس کو پرموٹ کر کے اسے ایک ہیروین اور ہیرو کی طور پہ اس زندہ لاش کو جس کو شاید ٹائم پہ ہوا پانی کھا دینا ملی تو وہ ناٹا بھونا رہا اگر اسے وقت پہ ہوا پانی کھا دینا ملتا تو شاید جو اس کی عمر ہے چھبیس ستائیس سال کی تو وہ اپنی عمر کے مطابق ہوتا وہ ایک چزہ سا لگتا ہے اور وہ ویڈیوز میں خاموش بیٹھ کے ایڑا بن کے پیڑا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو چزے کو جو ہے ہیرو بنا کے جو لوگ پیش کر رہے ہیں یقیناً ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جو اپنی بہنوں کے سودے کرتے ہیں جو اپنی بہنوں کو کسی کے ساتھ بھاگ جانے پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں انتہائی نیچ اور بے غرط لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی لب میری شادی کا قصہ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا اقوہ کا کیس ہے اور اب آپ کل تک یہ زہیر کہہ رہا تھا کہ نکاح تو بارہ سال میں بھی ہو جاتا ہے ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم تو ہمیں تو پورا اعتماد ہے پھر کیا وجہ ہوئی کہ کل جا کے تم نے زمانت لی کیا وجہ ہوئی یہ تمہاری شکست ہے نا مانا نا تم نے کہ تم اسکانڈر ہو تم مفرور ہو عدالت سے اب اونٹ آ رہا ہے پہاڑ کے نیچے اور اب لگ پتا جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے صرف چودہ جولائی تک ویٹ کرو بیٹا چودہ جولائی تک جتنی بھی بدماشیاں تھی نا جو دس دس موبائل رکھ کے اور بچیوں کو بھساتے ہو بچیوں کے سعودے کرتے ہو انتہائی گھٹیا ترین لوگ ہو تم لوگ تم معاشرے کا ناسور ہو تم لوگ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے ایسے لوگ کو فوری طور پہ جو ہے پھانسی دے دینے چاہیے جو کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھیلے وہ انسان نہیں درندے ہیں درندے بھیڑیے زہیر صاحب بہت پیزا کھا لیے بہت نوڈلز کھا لیے اب چھترول کھائیں گے آپ لانڈی جیل کے اندر تیار ہو جائیے اور آوازیں آ رہی ہوں گی لال ہے لال ہے لال ہے ہم بھی آئیں گے آپ کے ساتھ سیلفی لینے جب آپ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے جیسے تفتیشی افتر بڑی سیلفیاں لے رہا تھا نا آپ کے ساتھ اب ہم لیں گے سیلفیاں اب ہمارا دور آئے گا پاکستان میں بھی غیرت مند لوگ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں بھی انسانوں کی کمی نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے وہ آپ جیسوں کو آپ کی اخواب میں لا کے الٹا لٹکا بھی سکتے اور آپ لٹکیں گے اور آپ کی وہ ماں دو نمبر عورت وہ بھی نہیں بچے گی اور نہ ہی آپ کا بھائی بچے گا اور جب آپ کی لال ہے لال ہے چیخیں نکلیں گی نا پھر آپ اگلیں گے کہ کون کون بڑے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں بہت آپ نے مستیاں کر لی بہت آپ نے تین صوبوں کی پولیس کو نچا کے رکھا اس وقت آپ کے پاس پیسہ تھا آپ بتائیں گے کہ کس کی انویسمنٹ تھی کون سی سرکاری گاڑیوں میں آپ دعا زہرہ کو لے کے پنجاب میں اور کہاں کہاں پھر رہے تھے ساری فوٹیج آگئی ہیں سب سی سی ٹی وی فوٹیج نکل گئی ہیں آپ کے سارے موبائل نمبر کی فرنزیکس ہو چکی ہے آپ کے سارے میسیجیز آپ کی سارے کال ریکارڈ سب ایجنسیز کے پاس آگئی ہیں اب صرف آپ جو چار دن پانچ دن ہیں نا اگر سو سکتے ہیں تو سو جائیے گزارہ کر سکتے ہیں تو گزارہ کر لیجئے ویسے تو آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں جو آپ یہ اپنے دو ٹکے کے لوگوں سے الٹے الٹے پروپیگنڈے کروا رہے ہیں اب آپ بچنے والے نہیں ہیں نہ پاکستان کا قانون آپ کو چھوڑے گا نہ پاکستان کی عوام آپ کو چھوڑے گی اور دعا زہرہ اپنے ماں باپ کی سائے میں اسی طرح پیار محبت اور شفقت سے رہے گی جیسے رہتی تھی اور آپ جائیں گے سیدھے سیدھے لانڈی جیل کے اندر آپ کی ہوگی چھترول اور کاش کہ وہ سین ہمیں بھی دیکھنے کو ملے بارال ہم میڈیا والے سین تو آپ کے سارے نکال ہی لیں گے میڈیا سے تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے اور پھر آپ کی جب وہ میمز چل رہی ہوں گی نا پوری سوشل میڈیا پہ اور اس پہ پیچھے ساؤنڈ چل رہا ہوگا لال ہے لال ہے لال ہے پھر آئے گا مزہ اور وہ جو آپ کی پھاپا کٹنی ہے نا جو بھاگی ہوئی ہے مو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ہوگی آپ کے ساتھ جیل کے اندر اور دو ٹکے کے جتنے لوگ آپ نے سمیٹھ کے رکھے نا جن کو پیسے کھلا کے جن کو بلا کے بڑے انٹرویو آپ دے رہے تھے وہ سب ہوں گے آپ کے ساتھ حوالات میں دوہ زہرہ کیس کا فیصلہ کرنے والے جج صاحبان جنہوں نے سیکھ کلاس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ وہ بھی بیٹی والے ہیں ان کا ضمیر جاگہ ہوا ہے وہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہہ دیا ہے جو جو اس کام میں ملوث ہے جس نے جس کا جس سے ساتھ دیا ہے جتنا سہولتکار ہے اس کو اس کے حساب سے سزا ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو نیکہ خوان تھے اور جو وہ گوا تھے ازغر علی ان دونوں کو جو اب زمانت کینسل کیے نا جت صاحب نے وہ اسی وجہ سے کیے ان کو بھی آپ کے ساتھ دال ٹاول کھانے کو ملے گی جیڑی صاحب اور ابھی تو بہت کچھ ہوگا دیکھتے جائیے سارا کچھ ریکارڈ آ چکا ہے بس یہ عید کی چھٹیاں جلدی سے گزر جائیں ہم تو خود ایک ایک دن گل 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 گزار رہے ہیں بڑی بے تابی سے آپ کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ رکم ہوگی کہ پاکستان کی کوئی بہن بیٹیاں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ آپ جیسے دو ٹاکے کے لوگ چار پیسوں کی خاطر ان کو فروغ کریں اور خدای آشیاں کریں چسے وے عام جیسی تو شکل ہیں عام کی گھٹھلی جیسی آپ کی سارے کرتود آپ کی شکل پر نظر آ رہے ہیں بڑے آپ دعوے کر رہے تھے نا میں نے تو پیار محبت کی شادی کیے اور بارہ سال میں نکاح ہو جاتا ہے اور ہمیں تو پورا ہمیں تو عدالت نے اجازت دیئے تو کل کیوں کہتے ہیں آپ مان لی نا شکست اور جج صاحب نے بھی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیا جج صاحب نے بھی صرف رہداری کا راستے کی آپ کو پروٹیکشن دیئے کہ جائیں اور جا کے کراچی میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہو جائیے آپ بکتیے گا پورا ٹبر آپ کا ہوگا جیل میں اور جیل میں قیدی بھی جو ہے نا وہ آپ کی اچھے خاصے درگت بنائیں گے کیونکہ یقیناً وہاں بھی ماں سوائے چند لوگوں کے اچھے خاصے غیرت مند لوگ ہیں جیل میں بھی ہوں گے جو ناگہانی مصیبت پہ یا کسی جھوٹے کیس میں یا کوئی ایسا انجانے انجانے ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو وہ جیل میں ہوں گے لیکن جیل میں بھی آپ کو غیرت مند بہن بیٹیوں والے ملیں گے جو آپ کو کریں گے اچھی در آپ کی توازہ اور آپ نہ زندوں میں رہیں گے نہ مردوں میں اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ناظرین غم و غصہ تو بہت ہے دل تو بہت ہے کہ ان کو اتنا زلیل کیا جائے ان نیچ گھٹیا لوگوں کو جو اپنی گردنوں میں فانسی کا پھندہ دیکھتے دیکھتے اتنے زیادہ پاگل ہو جاتے کہ اپنے ہی خلاف جو ہے وہ باتوں کو ثبوتوں کو چھوڑتے ناظرین اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجے میرے چینل کو لائک کریے کمنٹ کیجے اور شیئر کیجے دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت ساری خوشیاں تقسیم کیجئے عید کی خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھئے اگلی تہلکہ خیز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے اپنی ہو سیدہ نجم زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے وان